ڈاکٹر بھیو را امبیٹکر وشبیدالے نے کچھ مہینہ پہلے وشبیدالے کی سمسٹر پرکشائیں کرائی تھی اور ڈیڑھ سے دو مہینے کے اندر دوبارہ سمسٹر پرکشائیں دی جس سے نہ تو چھا چھتراؤں کی کشائیں لگی اور نہ ہی چھا چھتراؤں کو پڑھائی کے لیے پریاب سمجھ ملا وشبیدالے کی اس کارپڑھالی کے وجہ سے چھا چھتراؤں کو خامیہ جا بھگتنا پڑھ رہا ہے ڈاکٹر بھیو را امبیٹکر وشبیدال دوارہ بھی سمسٹر پرکشائیں کرائی جا رہی ہیں اور لگاتار ابھی پچھلے دو مہینے پہلے بھی سمسٹر پرکشائیں کرائی گئی پر اتنی جللی دوبارہ سے سمسٹر پرکشائیں کرا دی گئی یہ کین کین کی سمسٹر پرکشائیں تھی اور کیسے چھتروں نے پرکشائی تھی اسی ویسے پہ کچھ چھتروں سے بات کریں اچھ اپنا نام بتا ہے اور کونسی گلاسے اosi ویسے پہلے بھی سمسٹر پرکشائیں جو ہوا تھی زیادہ نہیں مل پائے اس مہمہ پریششائیں کرالی مطلب پرکشیں اچھی نہیں جا رہی ہوں گے اس کا مطلب نہیں مطلب ہم نے کمار کے اور بھی ایسے نوٹس کی help لیے جس ویسا ہمارا ٹھیک جا رہا ہے پیپر ابھی بٹ اس بار چیٹنگ زیادہ ہو رہی ہے چیٹنگ زیادہ ہو رہی ہے اب بتائیں ملک کیسا لگ رہا ہے کہ پرکشیں جو ہو رہی ہیں بلا آسانی طریقے سے ہو رہی ہیں وہ سمجھ سے آ رہی ہیں نہیں یہ بات تو ہے کہ تھوڑا ٹائم کم بلا گیا ہے اس بار پرکشان میں ہے تھرڈ سیمیسٹر کا ریزلٹ بھی ابھی تک نہیں آیا ہے جو سبجیکٹی بیسیس پہ ہوا تھا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سمیں ان کو امپروبمنٹ کی ضرورت ہے ان کو اور جو چی دیکھنی چاہیے ان لوگ ہوگی سٹوڈنٹ پہ بھی بڑھن نہ بنے کیونکہ بہت سارے پریکٹیکلز تو ابھی ہوئے نہیں ہیں ہمارے جو پریکٹیکل اگزامینیشن ہونے تھے جو آپ کے انٹرنل اگزامز کے جو نمبر جاتے ہیں ان کے جو پریکٹیکلز ہونے تھے وہ ابھی تک ہوئے نہیں ہیں تو آپ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا کیسے کب ہوگا انٹرومیشن کا بہت بڑا گیاپ ہے کوئی سمجھ نہیں آتا اچھا آپ بتائیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آج کل جو پرائیویٹ انورسٹی میں لوگ زیادہ ایڈویشن لے رہے ہیں سارکاری کو پیکچے جیسے آگرہ کولوجیز کی بات کرتے ہو تیرے چودہ ہزار بچے ہوا کرتے ایک وقت میں آپ پر پر اب اتنے بچے نہیں اس سے آدھے بھی کم بچے آج کی ریٹ میں تو کہیں کہ یہ بھی ایک کارن ہے کہ پریکچہ زل کرانا پتا نہیں ہونا پڑھائی نہیں ہو پانا جی سر میں بالکس کو ریزن مانو کہ جب بھی کولوجی کی چھوٹی ہوتی ہمیں انفرمیشن نہیں دی جاتی کہ چھوٹی ہے ہم یہاں آ جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتا جلتا ہے کہ چھوٹی ہے اور سر کلاسے لگتی نہیں ہے بچے آیا تھا بول دیتے ہیں کہ کلاس کی چھوٹی ہے جاؤ بچے پاس اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ کمان لے لیتے ہیں اور اس سے پاس ہو جاتے ہیں اس کو پڑھ کے بننا کلاسے ہماری بلکو نہیں لگیں دو تین دن لگی ہوں گی اور ابھی ہمارے پیکٹیکل بھی کچھ نہیں ہوئے اور جلتا نہیں آیا آپ بتائیں آپ کونسی کلاس میں اور کس طرح آپ کی پریکشیں پریکشیں کیسے ہو رہی ہیں اچھی چل نہیں ہے اچھوٹی کوشن آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں آپ کی صحیح آ رہے ہیں کمار میں سے میچ کرتے ہیں ٹھیک آ رہے ہیں کتن دن پہلے پڑھائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پریکشیں دے دیتے ہیں دو دن پہلے ہی دو دن پہلے ہی دو دن کی پڑھائی میں پیپر ایسی نکل جاتا ہے ہاں اتنا ہی لگاتار جو وشوی دہلہ دوارے پریکشیں کرا جا رہی ہیں پر لگ رہا ہے کہ پریکشیں نہیں صرف ایک کھانا پورتی کی جا رہی ہیں کاغج بھرے جا رہے ہیں اور لگاتار جو اس میں لاپروہی اور جو چھاتروں کا سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ پڑھائی دھنگ سے نہ ہو پانا کیونکہ پڑھائی تو یہاں پر کرائی جا رہی ہے پر نام کیلئے پڑھائی کر رہی ہے ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر دوسرا سمشتہ کرا دیا تھا تو کہاں سے بچوں کو جو وقت ملے گا اور کہاں سے وہ اپنی کلاسے کر پائیں گے اور کہاں سے اچھے مارکس لے پائیں گے کامیر راجیب کے ساتھ لکشوی رہا سنگھ سینیوز آگڑا